اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہم والا ہے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما جب بھی آپ پڑھنا شروع کریں یہ سوچیں کہ آپ کل کے ڈاکٹر ہیں کچھ میں سے آپ میں سے کچھ انجینئر بنے گے کچھ سائنٹسٹ بنے گے کچھ اپنا بزنس سیٹ اپ کریں گے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کچھ آتے ابھی سے اپنے اندر ڈالیں تاکہ جب کل آپ عملی زندگی میں جائیں تو آپ ایک اچھے انسان ایک اچھے مسلمان ایک اچھے پاکستانی شہری صاحب بلکل ایسے ہی جب زمین میں ایک بیش ڈالتے ہیں تو اس میں سے پہلے دو پتے نکلتے ہیں پھر آپ اسے پانی دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ درف بڑھا ہو جاتا اور پھر اس کے اوپر پھر لگتے ہیں اسی طرح آج سے آپ اپنے اندر اچھی عادتوں کا بیش بوئیں گے تو پھر ہی آپ جب بڑے ہوں گے تو آپ کے اندر اچھی عادتیں جو ہیں وہ راسخ ہوں گی کیونکہ جس طرح ایک بڑا درخت فورا نہیں پھل دینے لگتا اسی طرح اگر آج سے اپنے اندر اچھی عادتیں نہیں ڈالیں گے تو کل پھر خود بخود یہ پیدا نہیں ہو جائیں گی تو آج سے اپنے اندر محنت کی عادت ڈالیں سچ بولنے کی عادت ڈالیں دوسروں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں غلطیاں دوسروں کی درگزر کرنے کی عادت ڈالیں اور سب سے بڑی بات اللہ سے دعائیں بہت زیادہ مانگیں اللہ سے تعلق قائم کریں روز قرآن مجید پڑھنے کی عادت ڈالیں ترجمے کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرنے کی عادت ڈالیں بڑوں کی عزت کی عادت ڈالیں اپنے آپ کو نظم و ضبط کا پابند کریں ہم اپنے ہم خدمتگار کون کہانی کے مشکی سوال جواب کر رہے ہیں کریں گے واحد جمع ایک شخص یا ایک چیز کو واحد کہا جاتا ہے واحد وہ اسم ہوتا ہے جو ایک شخص یا چیز کو ظاہر کرے مثلا مکان ایک مکان ہے اور شخص ایک شخص اسی طرح جمع ایک سے زیادہ شخصوں یا چیزوں کو جمع کہتے ہیں جمع وہ اسم ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ اشخاص یا اسما کو ظاہر کرے مثلا مکانات آپ دیکھیں کہ بہت سارے مکانات ہیں اور اشخاص بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے شخص ہیں واحد سے جمع بناتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر واحد اسم کے حروف میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو تو اس صورت میں اس کے آخر میں کچھ حروف کا اضافہ کر کے اسے جمع بنا لیا جاتا ہے مثال کے طور پر مکان کے بعد ہم نے علف اور تے لگا دیا تو یہ مکانات بن گئے اسی طرح یہ ہے انام اور ہم نے زیادہ انام تھے تو آگے علف اور تے کا اضافہ کیا تو یہ بن گئے انامات اسی طرح واحد سے جمع بناتے وقت واحد اسم کے حروف کی صورت یا ترتیب بدل جاتی ہے یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ یہ ایک کتاب ہے اور ہم نے اس کی جمع بنائی کتب تو ہم نے اس میں سے علف نکال دیا تو یہ کتب یعنی ایک سے زیادہ کتابیں اس کی جمع بن گئی عربی کے بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن میں جمع بنا کر دوبارہ پھر جمع بنا لی جاتی ہے جمع کی ایسی صورت کو جمع الجمع کہا جاتا ہے مثلا حادثہ حادثہ کی جمع حوادث ہے اور حوادث کی جمع حادثات تو آپ دیکھیں ہم نے ایک جمع کو پھر آگے مزید جمع میں تبدیل کیا بعض اوقات کوئی اسم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بظاہر تو واحد معلوم ہوتا ہے لیکن وہ معنی جمع کے دیتا ہے ایسے اسم کو اسم جمع کہتے ہیں جیسے فوج یعنی فوج لکھنے میں تو لگتا ہے کہ اکیل یہ لیکن فوج کا مطلب ہی ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ لوگ ہوں اب جیسے مکان ہے تو مکان جو ہے وہ ایک واحد ہے اور اس کی جمع جو ہے وہ مکانات ہوگی ہم علف اور تے کا اضافہ کریں گے آگے یہ طرح اعلان کسی چیز کا اعلان کرنا انچی آواز میں لوگوں کو بتانا اعلان ایک چیز ہوتا ہے اور اس کی جمع ہوگی اعلانات ہم نے علف اور تے کا اضافہ کیا احسان کسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا تو احسان کر کے جتانا نہیں چاہیے بلکہ احسان جو ہے اس کا صلح اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن جید میں کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی خاطر نیکی کرو تو میں سات سو گناہ تمہیں واپس کرتا ہوں تو ہم خامخواہ لوگوں کو احسان کر کے جتا کے اپنے عجر کم کرتے ہیں تو احسان میں علف اور تے لگائیں گے تو یہ بن جائے گا احسانات نقصان جیسے آپ کے پیسے ضائع ہو گئے آپ کی کوئی چیز کھو گئی آپ کا نقصان ہو گیا تو نقصان اگر ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لیلہ انہا لی راجعون پڑا کرو بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف واپس جانا ہے کیونکہ زندگی بھی تھوڑی سی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نقصان ہونے پہ بلا وجہ کسی پہ الزام نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تو نقصان کا ہے نقصانات ہم نے علف اور تے لگا دیا حال ہم کسی سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا حال چال ہے آپ کیسے ہیں تو حال زمانہ جو ہے حال کو کہتے ہیں جس میں ہم موجود ہیں اور حالات کہ کسی کے حالات کیسے ہیں اس کو ہم نے علف اور تے آگے لگایا تو یہ بن گیا حالات اچھو امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا آپ نے اس سے کیا سبق سیکھا آپ اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو جمعے کے ساتھ پڑھنا نہ بھولیے گا کم از کم روز کی تین آیات پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی موسیقی